مرے دوستو یہ زندگی پانی ہے یہ زندگی کی سالی فیر ہے پانی دولت پانی، حضرت پانی، حکومت پانی اہلے حکومت سننے یہ حکومت ہے ان کی جانے والی دولت والے سننے کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے صحت والے سننے یہ صحت ان سے مو چڑھانے والی ہے جو چیز واقعی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتے ہیں اور اللہ کے دین کے لئے جاکشانی ہے اور کوشش اور جدویہ ہے بڑا خریمت وقت ہے بڑا خریمت وقت ہے جو گزر رہا ہے اس میں اگر تم نے اپنے کعبابات سے وقت نکال کر کے حضار قبلیق کا حول تو اپنے اندر صلیقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لئے کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ صلیقہ ان تمہارے انعام میں دنیا میں جو تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخر اپنے تم کو جنت اتا فرمائے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہنی تھا یہ میں آج اختیاری آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اتروشنی میں جو اللہ تعالیٰ صلیقہ نے ہر مسلمان کو اتا فرمائی اتروشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لئے فرود کا ساتھ کام کرتا اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانے محفوظ رہیں گے ان تمہارے کارکانے محفوظ رہیں گے یاد اکھو فارت کا سامان صرف لی کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لئے جدو جہد کر لے اور دین کو اتنا طاقصور بنا لے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نسلت خدا کے طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی جزار نہیں یہاں کس ملک میں برمان ہے جس میں ہم ابھی چند جن سے آئے رہے ہیں یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور مہلا کام ہے جو بک کا فریضہ ہے وہ یہ ہے یہاں دین کے لئے مہنس کر لو سب سے بڑی یہاں کی تیاست یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی فریشت یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجازت نہیں کہ اس ملک میں ایک ملک سے بہت دس برس دیز برس کچھ تیہ کرلو کہ دس برس دیز برس یہاں اسلام کو خیرانا ہے اور یہاں مسلمانوں کے حقیدہ اور یمان کے بانت کرنی ہے اب اب یہ بودھس اسٹیٹ بن گیا برما تو تمہاری ذمہ دانیاں کسی بڑھ جانتے ہیں ابھی تب تسکر ہے اسٹیٹ ہوں لیکن اگر خدا نہ کافتا یہ بودھس اسٹیٹ ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی فکر خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود کرازہ اور سیسرہ نہ کیا اور اس کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کریں اور تمہیں دہی سے مدد نہیں کریں ابھی تو خیر حکومت غیر جانتار ہے غیر متعلق ہے وہ نہ تو تمہیں حکومت کے لئے آتے بودھس ہے ایک کرسیان ہے تو مسلمان ہے لیکن جبھی بودھس ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی نشاعر اور علم کی کوشش یہ سٹب تمہارے ذمہ ہے تمہارے اوپر اس کا فرض آئید ہوتا ہے تمہارے لبا کسی پر اس کا فرض نہیں آئید یہ ہے وقت کا فریضہ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے موٹی سمجھ دی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرہ دار روھ کر کے اس بات کو سمجھ دو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں اس وقت سب سے بڑی اقرمندی اور سب سے بڑی خیرخائی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لئے اسلام کو چمکانے کے لئے اسلام کو تھیلانے کے لئے اسلام کو اسلام میں اپنے جین میں مضبوط کرنے کے لئے اور ان کو صدقہ اور صدقہ مسلمان بنانے کے لئے ایک مصطبہ اس کا بیونا اٹھاؤ اور ایک مصطبہ جیوانہ وارد کام میں لگ جاؤ اور اپنے بجھو گئے کہ یہاں کا ہر کلمہ کو مسلمان پتکہ اور سچا مسلمان ہو جائے جو اس بلے سے بڑا زلزلہ بلے سے بڑا توفان اور اس بلے سے بڑا بہنچان اس کو اپنی جگہ تھیلان ہے اس کے لئے کوشش کرو مارے بلک میں پھر جاؤ پھیل جاؤ پھیل جاؤ اللہ کا پیغام پہنچاؤ خوب کلمے کا اعلان کرو اور باقی رکھنے چاہئے شرک اور مشرکانہ رسموں سے منا ان کو ٹراؤ اور مصطبہ مسلمان کی موت ہے جو وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقریب میں کسی مشرکانہ رسم میں کسی مشرکانہ حمل میں شرکت کرے یہ مسلمان کی موت ہے یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کوئی پینے اس نے زیادہ ختم رات بات شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو شرک سے وحشت شرک سے وحشت ان کے دل میں بٹھا دو اگر تم نے اس کام میں غفرت کی تو یاد لکھو میرے بھائیو میں شاید اس وقت نہ ہوں تمہیں یاد جرانے والا اور شاید یہ ریکارڈ موجود ہو یا نہ ہو لیکن جو تم میں سے جو 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 غور سے تم میں ہے جن کو یاد رہے گا تو میری باتیں یاد کریں میں کوئی سائے کے سرافت آدمی نہیں ہوں میں کوئی وہ انوشن ضمیر انسان نہیں ہوں جو در برد پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں یہ بات اتنی موٹی ہے اور اسی اکھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بارن دیکھے اور کھلس لے اور ہوا چندی چلے اور وہ کہے کہ بارش آنے والی پانی بھلسنے والا ہے اور پانی بھلس جائے پھر اس کوئی بھلی نہیں مانتا لیکن تو بچہ بھی سمجھت کرتا کہ بارش آنے والی اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے خدا کیلئے اس وقت اپنے کاروبار کو جتنی اہمیت نہ دو جتنی اہمیت دیتے لئے ہو اور اس وقت دین کے لئے کوئی کوئی چھوچ کرلو کوئی منس کرلو اور سور سوندو سور سوندو اسلامی تحضیب کا اور دینداری کا اور توحید کا توحید اور اسلامی تحضیب کا سور سوندو برما کے ایک کنارے سے دوستے چلا رہے کر ان کی مسلمان نے دانا پسر کر سو یہ دین ہے یہ ایمان ہے یہ چھت ہے اور یہ تفر شرک کی نفت اس کے دن میں بٹھاؤ بچوں کے دن میں بٹھاؤ بچوں کی تارین کا انتظام کرو اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو اس میں ایک اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھوپرہ ہے کسی برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لگ نہیں جانتا ماں پر جی پہنچو اس کے جھوپرے میں جا کر کے اس کے قرم بکر لو اور اسے کہو انتظام کے بندے تو مسلمان ہے مسلمان زندہ لائے تو مسلمان مرنا اس کو ایسا کر لو کہ انتظام اس کی طرف روح بھی لگتا ملکل محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ اس کو محفوظ کریں یہ اس کام کی فرصت ہے معلوم نہیں کب تک فرصت ہے لیکن ابھی کچھ فرصت ہے اب اگر تم نے صفائدہ ہوتایا اور یہ کام کر لیا تو انتہاللہ اللہ اکبالت صلی اللہ کی طرف سے اس دین کے لفظ لینا باقی رہے بلکہ ترقی کرنے اور پھیلنے کا تحتلہ ہو جائے اور اس کی برکت صلی اللہ کا تمہارے کاروبار کو تمہاری حصت و عابروں کو تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو محفوظ کر دے اور تمہیں سر فرصت سر بلند کرے گا تمہیں حصت دے گا اس منت میں کچھ تاجید نہیں کہ تم کو اللہ اس منت کا انتظام کے ذمہ داری بھی تمہارے حصتوں میں صحب اس لیے کہ یہ حکومتیں اور یہ اختیار یہ اللہ کے دین کی محنت کی خیرات ہے اللہ کے دین کی محنت کے قدموں کی خاص ہے دیکھو اللہ کے منتوں نے کچھ دین محنت کی تھی بدل اور غہد میں اور سبزیر کے میدانوں میں کچھ اللہ کے منتوں نے محنت کی تھی اس کا کیا نتیجہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شب پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حارم و رشید سنا ہوگا تم نے اس کا نام بہت مشہور خلیفہ ہے اس کی سلطلت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں ایک مرتبہ وہ بہتا ہے عبر کا ایک شکلاور سے سر کے اوپر سے گزرا بدلی عبر اس نے سر اٹھا کر دیکھا عبر جا رہا تھا کسی طرف کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا جہاں تیرا کی چاہے وہاں جا اور جہاں تیرا کی چاہے وہاں برس تیرا تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے تیری نیرے سے جو نتیجہ یعنی تھی دانہ غلط وہ تو میرے ختموں میں یہ نہیں آئے ہم تیری ایس اچھے دیکھ پسجہ تین خواہد ہوئے یہ لفظ ہیں جو تھی دوار سے لکھ لے کتنے برس جہاں تیرے دین آئے وہاں جاں برس جاں میں تک سے کچھ نہیں کہتا کہ بغضادی برس جہاں تک تیری پہتے وہاں تک چلا جاؤ وہاں برس لیکن تیرے برسنے سے جو پھیتی پیدا ہوگی وہ یہاں آئے گا یہ اللہ کے دین کے لیے محلط کر لے کہ ایک بہتی بہتی معمولی بہتی حقیر یہ اس کا فائدہ اور اس کا پھل ہے حقیقتی فائدہ نہیں حقیقتی فائدہ تو وہ ہی میرے گا جاتے لیکن خیرات کے طور پر یوں سمجھئے کہ جیسے کھیتی کی جاتی ہے زمین جو دی جاتی ہے کھیتی کی جاتی ہے گئوں کے لیے لیکن تو جسانت ہوگا تھی وہ گھرات بھولے اور جانروں کے کام آتی ایسے ہی یہ گھرات ہوگائی تھی یہ حکومت ہے جو تھی میں حرافتہ راجدہ کو نہیں کہتا یہ بنی عمد جوا بنی عباد کی جو حکومتیں تھی ہیں اور جو ان کی فتوحات تھی ہیں ساری دنیا میں جو ان کا ایک دنکہ بجناہ تھا یہ اس کھیتی کی گھرات تھی گھرات کے لیے کوئی دنیا میں کھیتی نہیں کرتا لیکن گھرات ہوتی تو اس کو جلاتا بھی نہیں موہشی کے کام آتی اسی طریقے سے محنت ہو کی تھی ان اگراتیں حضائز کے لیے اور گھرات پیدا ہوگئی تھی ست و خاچان کے طور پر پیدا ہوگئی حکومتیں یہ اپی ایسیت کے حکومت ہوں میرے دوستو اگر تم نے اس مطمئن محنت کر لی تو آج کے ہر نمبر سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے ہر عالی کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے جیس وقت کرنے کام یہ اگر میرے بس میں ہوتا اگر میرے بس میں ہوتا تمہیں صحت کیسا ہوں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے نہیں دو چار سال کے لیے ساری دکانوں سے سالہ لگا دیتا اور موڑ موڑ لگا دیتا اور سارے کارکانوں کو بن کر دیتا اور سارے آجیوں کو مکانوں سے نکال کر کہتا کہ نہیں کام یہ صرف یہ ہے کہ ادایت کے لیے تبدیل پھیل جاؤ من کی برمانے راجین ملے گا کھانے پوغیشن ملے گا کھانے پیٹ بھر لینا اور پہلنے کے لیے سے جوڑے کپڑے ملیں گے پہل لینا اور اگر کپڑے پھڑ جائیں پہلن لگا لینا اور اگر کھانا کافی نہ ہو دورا کافی نہ ہو تو پاکڑا کر لینا مگر دس بانا سکت شرف کمیلیتا کام کر پھر اسلام محصول ہیں تو میں دیکھا ہوگا زیر کی پچی پر ایک ٹرالی کلتی ہے ٹرالی دیکھا ٹرالی کچی یہاں بھی لائن کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے پچی اور ٹھیک ہے اس کے لیے ٹرالی کلتی ہے تو آپ سے خیر وہ بجلیتی کی بھی کلنے لگی ایک زمانے میں اب بھی ہمارے یہاں اندوستان میں آپ کا موجود اٹھرتی ہے آپ کا معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں آتی چونکہ ملک بہت نمبر چوڑا ہے تو وہاں ٹرالی اس طرح کلتی ہے کہ اس پر کھلی بیکھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے افتر بیکھے ہوتے ہیں تو کھلی اتر کر کے اس کو دھکا دیکھیں ہمارے اپنے آپوں سے دھکا دھکا دیکھیں ایک فرلان دو فرلان سکتھنی پھٹک uniqueness سوار ہو جاتے پھر وہاں ٹرالی ان کو لے جاتے ہیں پر اینے وہ ٹرالی نے کو لے جاتے ہیں وہ اس کے بعد جتنا وہ ٹرالی نے کو لے جاتے ہیں دس دس دکھنا دھکا دھکار دھی ایسے ہی ایمان کی ٹرالی کو ایک وقتا دھکار دے دو پھر ایمان کی ٹرالی تم کو وقتی رسائے لے اپنے پر خبر لیدے سہابہ جرام میں ایسا دھکار دیاتا جہلے کیا اب م formally پر کے باری تδήii سمجھے؟ رکے عرضی نہیں ہے رفتار سوچھ ہو گئی ہے اس لیے تو سکوئی ہے کہ تم نے حکومتوں کا بہت ڈال دیا اپنے گناہوں کا بہت ڈال دیا اس پر گناہوں کا بہت ڈال پڑھتا ہے اس کی رفتاریں بھی رساللہ کمی نہیں ہوتی ایسا ہی تفتی ہوتی کے لیے جاتی اسلام لیکن صحابہ اکرام کے ایسے بابرکت خاصے ایسے طاقتور خاصے ایسے مقنف خاصے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کرو رو رحمتیں ہوں ان پر کیونہوں نے ناقی اولاد کی پرواتی نہ مقل کی پرواتی نہ دکانوں کی پرواتی اور اکمتہ جن کر کے سم نے اسلام کی پرواتی کو ایسا دھکا دیا ہے ایسا دھکا دیا ہے صرف چہیز برس دھکا دینا پڑا چہیز برس کے بدلے میں سیرا سو برس اسی وقت تک بچک ہے اور بھائی جہاں جہاں ان کی خدم گئے آج پر اسلام وہاں ظالم ہے اور عربی زبان ہی وہاں کی زبان ہے اور جہاں صحابہ اکرام نہیں گئے وہاں سام پچھتے ہیں لیکن جہاں صحابہ اکرام کے بابرس دھکا دھکا دے وہاں کی تو فضا بدل گئی ہوا بدل گئی موسم بدل گیا تاکیر بدل گئی تیزید بدل گئی سرکتنین و آسمان بدل گئے میرے دوستو کیا یہ حسلمندی کی بات نہیں کہ ٹرالی کو جوہاں تا دھکا دے دو جب تم کو اسی پر دینا اور مرمہ بھی ہے تھوڑا سر اتر کر کے دھکا دے دو ہاتھ لے گا جو سب مل کر کے تو چھپر بھی اٹھاتے ہیں جوہاں میں سب لوگ مل کر کے تک چھپر اٹھا لیتے ہیں اور یہ اکرام کی خلالی تو ایسے سکنے پنجی ہوتی ہے اور اس کے پڑھ کے لیے ایسے سکنے پنجی ہوتی ہے کہ انگلی کے اشارے پر چلنے کے لیے تیار دے کس پہ ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تو غمر بھر چھلتے ہی رہنا یہ بھی تم سے چھنے ہی تو مانتے ہیں غمر بھر چھنے ہی تو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے مگر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے گل کے لیے جلائے گالی کو چکا دے دو اور اس کے بعد شوق سے اوپر بیٹھو پھر تم کو اپنے پاؤں خود ہی رہے چھنے جائے گی ہوا کے طرح لے جائے گی انشاءاللہ اور اضاف دگاؤں بھی تو یہی ہوگا ایک فرلان کھنی چلاتے ہیں اگر دو فرلان نہیں تو پانچ فرلان ضرور چلتی بجئے ہمارا تم سے کہنا ہے تم سے تم سے کیا کہتے ہیں بہت ہی نادوخ مسئلہ ہے تمہارے ملک اس کا کون مسئلہ نہیں سارے احسلہ پاس کو ختم کرو جسی جماعتیں سب فرام ہیں احسلت کے احسلہ دنیا کا انہمات تمہاری جو معاق کا انہمات ہے تجارت کا انہمات ہے اس پر بھی اس کو درہ لے رہا اس پر بھی کنٹرول قائم کرو اور وقت نکارو اگر مانگ جائے کلے دو ہفتے مانگ جائے ہفتے دو دل مانگ جائے گل دو اور ہر شخص یہ تیہ کرنے کہ میں بغیر اس کے لینے والا نہیں اور کونسی اتنا بڑا ملتر اندوستان کا تو ہمارے سال میں تسمائے چاہوگا تم اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاں کوئی گھر تم سے نہ بچے تیہ کر لوگ ذات پرد کے اندر ایک گھر ایک جو پر میں چھوڑنا نہیں ہے اور یہاں سے لے کر اور اگر برما کے آخری حدود تک اور دوار برما کے آخری حدود تک اور مراکان کے آخری حدود تک اور آسان سے ملتے رہے حدود تک اور مسیر پاکستان سے جب ملتی ہوئی تھا اور یہاں سے جہاں سے سمجھتا جہاں سے سمجھتا کلانا ہے وہاں سے بس یہ چیئے کر لوگ کہ ہر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں خدا کی آوال میں پہنچا ہر جگہ جاں سے یہ پیام پہنچا ہو یہ تولین اور اسلام کی تیزی یہ جیسے ان کے جانشین پیدا ہوتے رہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے سے ہزاروں سے کعداد میں حل زمانے میں سے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے ان کو لزالت ملتا ہی تھی ان کو حکومت ملتا ہی تھی ان کو حکومت کی کرتیاں ملتا ہی تھی مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو نہیں لینا ہے ہم اپنے نامے عوال میں ہیں ہم اپنے لیے ہم صرف انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں انسانیت کہ ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے ہمارے حصے میں آئے ہم کو ہدایہ کا تبلیہ کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی سر وقال وہ اللہ کے بندے بس گھر بار چھوڑ کر اور اپنے دکان اپنے مکان اپنے کارخانے کو اور تمام جو ترقیہ ان کو مل سکتے ہیں سب کو بھول کر اور وہ اس طرح سے بل 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 دیوان عبار سل پڑے اور کسی نے کسی من کو انتخاب کر لیا کسی نے کسی من کو انتخاب کر لیا اور وہاں بس اللہ کا دور انہوں نے پھیلایا اور دین اسلام کی رہنے تبلیہ کی کسی طریقہ سے ہر نسل کے بعد ایک نسل ہر نسل کے بعد ایک نسل ایسی آتی رہی چراف سے چراف جلسا رہا دیہ سے دیا جلسا رہا ایک برد کا زمانہ ایک مہینے کا زمانہ ایک ہفتے کا زمانہ ایک دن کا کی مدت دیا ایسی نہیں گزری اس امت نے ہدایت کا اور تبلیغ کا کام کرنے والے دنیا کے مختلف حصہ میں لڑے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ملک کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے پیشن انہوں سے خالی تھی اب اس کے بعد یہ سرسلہ چلتے چلتے ہم تک جا جو میں نے آفتا ہم نے آئے پڑی تھی تمہیں گا اللہ کم خلاعہ پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں ان کا جانشین بنایا تمہارے اگلوں کا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے حمل کرتے ہو آل اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زمانے پیدا کیا زمانہ بہت نازف زمانہ بہت خراف لیکن کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں جب گردن پر تلوار تلوار کی جب سر پر تلوار لٹک رہی تھی اس لکھ بھی اللہ کے بندوں نے کیا جب تاتاریوں کی تلوار سروں پر لٹک رہی تھی نسل کیا کہ تبلیوک کی دوسروں بلکہ تاتاریوں سے کو مسلمان کر لیا ہم میرے دوستو اور بذلدو آج یہ ملک ہے برما کا ہمارے تمہارے سامنے پڑا بھائے اللہ کے کی مخلوقان کا ایک باہ ہے ایک جنرل ہے انسانوں کا جو تمہارے تمہارے حوالے کیا گیا تم جو اس ملک میں لائے رہے ہو یقین کرو کہ تم کھانے پینے کے لیے دکان کرنے کے لیے تجازتوں کو تلقی دینے کے لیے نہیں آئے یاد کہ ہمارے سورتی بھائی ہمارے راندیل کے بھائی گجرات کے بھائی ممبری پریزیدنسی کے بھائی ہندوستان کے بھائی یوپی کے بھائی پنجاب کے بھائی کہ وہ جو یہاں آئے ہیں تو ہرگے اللہ تعالی نے کوئی اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں آخر صرف دکان کریں صرف کارخانے پاہن کریں صرف اپنا دیوپار کریں اور روپیاں سما کرتے یہاں سے چلے جائے یا یہ نہیں رہے اور ہاتھیں پیتے رہیں ہرگے دن اللہ تعالی نے تم کو جانکین بنایا ہے ان نسلوں کا ان مندوں کا جنہوں نے دنیا میں ہجائے تک علیہ سے کام کیا تھا اور آج اللہ تعالی نے تم کو اتنا بڑا انسانی کارخانہ عطا کرمایا ہے تم کو اس ملک اس ملک کا حنین بنایا ہے اس ملک کا تم کو امامت کا اور جدائے تکام شکر کیا ہے جس میں کروڑ انسان بستے ہیں یہ پونے دو کروڑ دو کروڑ تین سانی بستیز کو بخما کہتے ہیں یہ دو کروڑ انسانوں کا ملک یہ اللہ تعالی نے تم کو دیا ہے اور کل تم سے پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا لننظر قیبت تعملون کہ تم نے یہاں کیا ہے یہاں اپنی قوم میں اپنی قوم کی تعداد میں ادافت کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے عذافت سے بچانے کے لئے اور اس ذہالت کی اور اس میں حیوانیت کی زندگی ہلنے کے لئے اور اللہ کی روشنی میں اللہ کی حدایت میں داخل کرنے کے لئے ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لئے ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بولنے کے لئے ان کو خدا کا مطبول بندہ بنانے کے لئے ان کو دنیا اور آخرت کے خطران سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے تم کو اس ملک میں رکھا ہے اور دور دور سے تم کو یہاں دے جائے اور دون کو سمجھتے تھے کہ ہم کمانے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کا ارادہ اور اللہ تعالی کا منشاہ یہ تھا کہ تم یہاں آ کر اداعیت تبدیل تکام آج حالت یہ ہو رہی ہے چیزیں اچھانہ لاکھ بیس لاکھ کی جو قوم ہے مسلمانوں کی اسی کے ایمان کے لالے پڑے رہے ہیں اسی میں اعتداد خیل رہا ہے ہم نے سنا رہی تھی آجز کے اندر ہمیں بہت کچھ سن دیا کہ بہت سے لاکھوں میں اعتداد خیلتا کلا جا رہا ہے وہاں لوگ دین سے اپنے چلے جا رہے ہیں بدھ مذہب اختیار کرتے ہیں مرچنے جھول کر مجیدوں سے نکل کر خیال میں اور پھگوڑوں میں جا رہے ہیں بدھ مذہب عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں اپنے دین کو بھولتے جا رہے ہیں آپ پر زوری ذمہ دائیں ایک ذمہ داری اپنے بھائیوں کی اس اچھارہ بیس لاکھ کی عوم کی اور ایک ذمہ داری اپنے ان براجرانے بطن کی جو آپ ایک ہی پانی سپنی پیار ملاتے ہیں ایک ہوا میں ساتھ لیتے ہیں ایک زمین پر چلتے پھرتے ہیں اللہ اتبار اکرہ نے آجا آپ کو اس ملک میں رکھا ہے ایک ایک بندے کے مطالعہ آپ سے سوال ہوگا ایک مسلمان کے مطالعہ اللہ اتبار آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا تمہیں وہاں بھیجا تھا ایمان کی دورت نصیب کی تھی کھانے کیلئے پیٹ بڑھنے تک کا سامان دے دیا تھا ایک درجہ ہے تمہارا ہاتھ پاؤں دیئے تھے اور شہر دی تھی تندرستی دی تھی تم نے کیا حکل آج میرے دوستو یہ تم ایک دارال انتحان میں ہو تم دارال تجارت میں نہیں ہو منڈی میں نہیں ہو تم کسی باغار میں نہیں ہو تم انتحان کا آج آج تو نہیں سمجھ رہے ہو لیکن کل روز قیامت کے بھدور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اکھا ہوگے اور آپ سے سامنے آوگے اور اللہ صلی اللہ کیا تمہاری پیشی ہوگی اس طرح تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے حساب ہوگا اس زمانے کا اور اس جگہ کا اور یہاں کے انسانوں کا تم سے جواب ترک کیا جائے گا کہ تم وہاں صرف اسی لئے سے کارانے قائم کرو عام دنی میں اضافہ کرو اور تمہیں فرست نہ ہو کسی وقت کمانے سے اور تمہیں اولاد کے پالنے سے کبھی کسی وقت فرست نہ ہو اور یہ ہماری مخلوق اس طرح سے کباہ ہو نہیں تم تو اس لئے آئے تھے تاکہ اس قوم میں تمہاری کوششوں اور محنتوں سے جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھٹیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ وہ علوم سے انبیاء علیہ السلام کی لائد علوم سے منور ہو تم اس لئے یہاں آئے تھے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آہات سے بچا کر جنت کی بہاروں اور جنت کی رونکوں کا اور جنت کی نیوستوں کا مستحض بناو تم ان سے فائدہ ہوتانے لگے بجائے کہ ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کی جہنی بڑو تم ان کی جھولی سے اپنے جیب میں اپنی جھولی میں ڈالنے لگے تم نے ان کو گاہت بنا لیا حالانکہ تم ان کے مبلگ اور ان کے استاد بنا کر بھیجے لیں جو شب استاد بنا کر بھیجا گیا مجلسے میں رکھا گیا کہ وہ پڑھائے مدلس ہیں وہ اپنے تعلیموں کو گاہت سمجھ لیں اور کہے کہ مالکہ کیا لائے ہو کیا ہونے دیتے ہو اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں ان کے ماباپ کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں کتنی پسکی ہے انسانیت کی اور کتنی تغلیر ہے علم تم یہاں ان کو گاہت سمجھنے کیلئے نہیں آئے تھے تم ان کو دینے کیلئے آئے تم ان کو ہدایت ہدایت کا گوپر دینے کیلئے اور لبوت کے علوم اٹھا کرنے کیلئے اور اللہ کا راستہ بتانے کیلئے اور ان پر اللہ کے رحمت کے دلوازے کھلوانے کیلئے تم یہاں آئے تو اپنے لندوں میں پڑ گئے تجارت میں پڑ گئے کالسکاری میں پڑ گئے تمہیں تجارت سے فرصت نہیں دکان سے فرصت نہیں اپنے مکانوں اور کوٹھیوں کے بنانے سے فرصت نہیں اپنے کاروبار کو پڑھانے سے فرصت نہیں اللہ نے تم کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا اس لیے تو نہیں بھیجا اس سے بڑی کل کمائی ہو سکتی ہے میرے دوستوں سچ بتاؤ ایک بھوڑا آخر ایک موٹر تم کو مل جائے کسنا خوش ہوتے ہو حالان سے ٹھوڑ جائے گی پلانی ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی انسان جس کو ملے ہو ایک انسان نہیں ہگاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نامیں احمال میں لکھے جائیں ان کی ساری نیکیاں ان کی ساری عبادتیں لکھے جائیں ان سے بڑھ کر کچھ نصیب کون ہو سکتی ہے حضرت خاجہ مہنی سچی میں مثل اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ وہ دوانے کا جو سب سے بڑا سابوکار تھا ہاں چاہے مسلمان دہاؤ وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہا سب سے بتاہو جیسا اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہوں گے ہندو دکاندار رہے ہوں گے اجمیر نسید دینی میں رہے ہوں گے رجنی اور قابل میں رہے ہوں گے بغداد اور ساہرہ میں رہے ہوں گے وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے جن کے نام عمال میں کروڑوں مسلمان لکھے ہوئے اور ان کے نام عمال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں سب تصدیحیں لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پہلا ہوئے ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پہلا ہوئے ان کی ساری ولایت ان کی ساری معرفت ان کی ساری عبادت ان کا سارا ذکن ان کی تصدیح ان کے راتوں کا اٹھنا ان کا جن کو روزہ لکھنا ان کا قرآن کریف کا پڑھنا ان کا صدقہ سے رات کرنا ان کا سہر کے وقت اوٹھ کر کے اپنے موں کو آنسوں سے دھونا اور آنسوں بہانا یہ سب حضر خاجہ محمد دین عجمہ رحمت اللہ علیہ کے حصے میں ان کے نام اے عامال میں دکھا جا رہا ہے بتاؤ کو جس سے بڑھ کر کامیاب اور جس سے بڑھ کر منہ نفع کی تجارت ہے وہی بتا سکتے ہو اللہ کے بندوں مسلمانوں تم کو اس حمد پر رکھا گیا تمہاری زوری ذمہ داری ہے جو شخص یہاں خلانہ خاص کا جو بتخصمت یہاں مرسد ہوگا اس کا توال پوری قوم سے ہوگیا اور وہاں ہرگر یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی یاد رکھو مسجد بنانا بڑے سواب کام ہے مگر ایک مسلمان بھی اگر مرسد ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین و ایمان اس کا آجاتا رہا اس کا توال آپ سے ہوگا پھر ہرگر یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم ستے دینی کاموں میں اسٹالے دیتے تھے اور ہم اس کی نمازیں پستے تھے اور ہم سنا پر مہدنے کرتے تھے اور سنا پر ہم جلسے کرتے تھے اور اسلام کے سنا پر رسمیں آجا کرتے تھے ہرگر یہ جواب نہیں سنا جائے پھر یہ قوم پیس کا سوال ہوگا اور ایک ہی دریئے دیتے یہ جو غیر مسلموں کی اتنی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے اس کا سوال دیا ہم نے تم کو موقع دیا تھا تم ان سب کو مسلمان کر سکتے تھے ایک ایک عالمی ایک ملک میں چلا جا تھا اور ملک کے ملک کو مسلمان کر لیا حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے ملک کے کشمیر کے تین دورے کیے ایک مطبع آئے اور ایک جگہ چھہر کر کے ایک شہر میں چھلے گئے دوسری مطبع آئے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا تیسری مطبع آئے گھر بھر کا دورہ کیا نتیجہ یہ ہوا آج جسرمانے میں بی نویہ کی صدی کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد ایک سب سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت سے ان کی محنت ہے کہ سارا کسارا ملک مسلمان ہم دی اور آپ میں اتنے بہت سے علماء ہیں اتنے بہت سے مدرسیں ہیں ایسے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور دولت والے لوگ ہیں لیکن جو تعداد نسبر سہلے کی وہی تعداد آج رہے مسلموں کی ہے اور دہا ہمالو مسائق ساری سے بڑے اور مسلمانوں سالہ کھرانا خاص ساگر جائے میں نے جو آیت آپ سے سامنے پڑی کہ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے ہر نسل میں اللہ کی بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تنزیر تکان کیا اب اللہ ذرا فرما سائق ہم نے تم کون کا جانرکین بنایا ہے اب ان کی جگہ پر تم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہیں تم کیا کر کے دیکھا تھے تمہارے احلام نے یہ کر کے دیکھایا کہ اٹھارہ لاکھ مسلمان اس ملک میں جس طرف دور افتادہ مقام پر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھارہ لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں اٹھارہ آدمی آئے ہوں کے شدو میں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے فروض کا نتیجہ یہ کہ آج اٹھارہ لاکھ مسلمان بیس لاکھ مسلمان ہیں اب یہ بیس لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ان بیس لاکھ مسلمانوں میں چند سو بھی آئیتے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسانوں کا ایمان محفوظ رہ جائے دوستو یہ ہے محنت کا میدان وفیدہ لیقفل یہ تنافسر متنافسون اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تجارت میں کہ تم ایک دوسرے سے آگے بل گئے اپنے بھائی سے آگے بل گئے کیا تیر مارد وہ لت پتیزہ تم کرول پتی بن گئے نہ وہ خبر میں لے جائے گا بل گئے ترور پتی کو زیادہ ستمہ ہوگا زیادہ حسرت ہوگی لگ پتی کم ہوگا اور حضابوں کے جو مالک ہے اس کو اس کو اس سے کم ہوگا اور جو تشارہ خرید ہے اس کو کوئی اسکلتی نہیں ہوگا اس میں اگر تم لاکھ سے طرور بنا رہے ہو تو یہ حسرتی تو بھا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو حسرت کا سامان کر رہے لیکن اگر تم نے اپنے لام اے اعمال میں اسلام کی حسرتی دکھوائی اور تمہاری حصے میں کچھ مسلمان آگے اور اس ملک میں دین خیلا تو پھر انشاءاللہ و تعالی تم اس کائن عام ایسا ہے یہ دنیا تو اس کی بنجائش کی نہیں رکھتی یہ تو اس آلمی میں دیا جا سکتا ہے جس وقت خاجہ محمد دین عدی رحمت اللہ علیہ کو حضرت ملکہ محمد دین عالی رحمت اللہ علیہ کو حضرت ملکہ محمد دین عالی رحمت اللہ علیہ کو جب ان کی محنتوں کا اور ان کی ذریعے سے اللہ تعالی نے جن لوگوں کو دین کی دولت اتا فرمائی جب ان کی عامار کا سواب ملنے لگے گا تو دوستو وقت خماشہ دیکھنے کے ہوگا مو وقت واقعی خماشہ دیکھنے کا ہوگا جن وقت خاجہ محمد دین عدی رحمت اللہ علیہ کو ان نیکنوں کا سواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی تحفیق ہوئی لیکن جب لاکھوں آگلوں کی نمازوں کا سواب وقت خاجہ محمد دین عدی رحمت اللہ علیہ کا جن صرف کیا جاہے کہ ہم نے کسنا بابا میدان ان کو تبلیت دیا تھا اور ان اللہ کے بندوں نے کچھ نہیں